تو فلم کی شروعات ہوتی ہے ایک قاتل کو دکھاتے ہوئے جو اپنی گاری سے پہلے لاش کو نکالتا ہے اور پھر کاٹ کر اسے دفنا دیتا ہے اب آگے ہمیں یہی اسی جگہ پر ایک لڑکا جیک دکھا جاتا ہے جو انچان روڈ پر آنے جانے والی گاریوں سے لفٹ مانگ رہا تھا جیک کے اردگرد سائن بورڈ لگے ہوئے تھے جس پر لکھا تھا کہ اس جگہ پر خطرہ ہے اور ادھر کسی بھی انجان آدمی کو لفٹ نہ دیں اب یہ کیوں لکھا ہوا تھا اس بات کو تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا مگر اسی وجہ سے کوئی گاری والا جیک کو لفٹ نہیں دیتا جیک سنسان راستے پر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا تب ہم اپنے سامنے ایک گاری کو آتا ہوا دیکھتا ہے جس میں لڑکا لڑکی بیٹھے لڑ رہے تھے وہ اپنی گاری کو ایک سائٹ پر روک لیتے ہیں جیک ان کے پاس چاہتا ہے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لڑکا گاری میں بیٹھے ہوئی لڑکی کو مار رہا ہے اس لیے وہ اسے گاری سے باہر نکال کر اس لڑکی کو مارنے لگتا ہے اس وجہ سے وہ لڑکا اس لڑکی کو اپنی گاری سے باہر نکال دیتا ہے یہ کہہ کر تھی جو لڑکی میرے ساتھ ہے سائکو پاگن ہے اتنا بتا کر وہ لڑکی کو وری پر چھوڑ کر چلا گیا تھا وہ لڑکی جس کے بعد جیٹ کو اپنا نام ویرونکا بتاتی ہے تیٹی اے میں اکثر اس جگہ پر آتی ہے تیو مجھے گھومنے پیرنے کا بہت شوق ہے اب یہاں یہ ان جگہ پر بیٹھ چاہتے ہیں اور گیم کھیلتے ہیں جیٹ پھر سے گاری کو روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر ابھی بھی کوئی گاری روکنے کو تیاری نہیں تھی وہ ویرونکا سے کہتا ہے کتنی عجیب لوگ ہیں یار کسی کی مدد کرنے کو تیاری نہیں ہے ویرونکا کہتی ہے شادی لوگ ڈڑھتے ہیں یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور میں نے سنا ہے ادھر کوئی قاتل رہتا ہے جو ایسے ہی بلا بچا لوگوں کو مار دیتا ہے ویرونکا بتاتی ہے میں بھی اکیلی ہوں میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے لیفٹ لیتے رات ہو گئی تھی مگر ابھی تک کسی نے بھی نے لیفٹ نہیں دی تھی یہ ادھر ہی آگ جلاتے ہیں اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگی تھی ویرونکا اپنے بیک سے شراب کی بوٹن نکال کر جیک کو دیتی ہے اور اب پوچھتی ہے تمہارا بیک کہاں پر ہے جس پر وہ بتاتا ہے میں یہاں پر ضروری کام سے آیا تھا میرا سامان فرین کے پاس سے چھوڑی ہو گیا اب صرف ایک پاسپورٹ ہی ہے میرے پاس جس کی مدد سے میں یہاں سے جا سکتا ہوں وہ وہ سے اپنی ڈائرے نکال کر کچھ لکھ کر دیتی ہے اس نے اس صفحے کو پھاڑ کر جیک کو دے دیا تھا جب وہ اس کے پیچھے دیکھتا ہے تو در بیرونکا کے سائن تھی جسے دیکھ کر وہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے بس میں اپنا نام لکھنے کے پرٹس کر رہی تھی اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ایسے ہی باتیں کرتے کرتے وہ دونوں سو گئے تھے صبح جب ہوتی ہے تو جیک دیکھتا ہے اس کے پاس بیرونکا نہیں تھی وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا جب وہ آنکے جا کر دیکھتا ہے تو بیرونکا پاس ہی چھوڑی سی نہر میں نہا رہی تھی وہ جیک کو بھی اندر آنے کا کہتی ہے جیک بھی اس کے ساتھ نہانے لگا تھا ان دونوں کے درمیان میں کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی اپنا ہانے کے بعد دونوں دوبارہ سے اپنا سامان لے کر آگے بڑھتے ہیں مگر اب بھی کوئی بھی نے لفت نہیں دیتا تھوڑا سا آگے آنے پر ایک آدمی اپنی گاڑی کو روک لیتا ہے اور اپنا نام گریزٹ بتاتا ہے وہ انہیں لفت دینے کے لیے تیار تھا ویرونی کا اسے دیکھ کر زیادہ خوش نہیں تھی وہ بہت دکھی من سے اس کی گاری میں بیٹھ جاتی ہے گریزٹ کہتا ہے مبیرا کر یہی پاس میں ہے تم لوگوں کو آج رات میرے گھر پر رکھنا ہوگا جیسے ہی صبح ہوگی میں تمہیں اسی جگہ پر چھوڑا ہوں گا جہاں پر تم جانا چاہتے ہو تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد گریزٹ کا گھر آ گیا تھا یہ دیکھتے ہیں اس کا گھر کافی بڑا تھا اور ان کا ویلکم گریزٹ کی وائف کرتی ہے وہ جیک کو پہلی اس کا کمرہ دکھا کر آرام کرنے کا کہتی ہے ادھر گریزٹ جو انہیں اپنے ساتھ لائے تھا وہ ویرونی کا کو اس کا کمرہ دکھاتا ہے مگر اب بھی وہ اس سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہی تھی جیک اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ پر لیٹ جاتا ہے کیونکہ لفت لینے کے چکر میں وہ پیدل چل چل کر کافی تھک چکا تھا وہ تھوڑا سا آرام کرتا ہے اسی دوران وہ سو گیا تھا جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے شام ہو گئی ہے اسی کمرے میں اسے ایک باکس پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے جس پر گریزٹ لکھا ہوا تھا جیک جب اسے کھولتا ہے اس میں گریزٹ اور اس کی وائف کی تصویریں تھی جن کا یہ گھر تھا اور ساتھی دو بچوں کی تصویریں جن میں ایک لڑکا اور لڑکی تھے جیک کو وہ تصویریں دیکھ کر یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ گریزٹ کے دو بچے بھی ہیں مگر اب تک اس نے گھر میں کسی بچے کو نہیں دیکھا تھا رات کو کھانا کھانے کے بعد جیک اپنی کمرے میں چلا گیا تھا وہ جب بعد میں ویرونکا سے ملنے آتا ہے تو وہ اپنے کمرے کی ٹیرس چھت پر سیگرٹ پی رہی تھی جیک اب اس کے ساتھ بیٹ کر کچھ باتی کرنے لگا ویرونکا اسے اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ میرا ایک بھائی بھی تھا بچپن میں ہی ہم ہائیڈن سے چھپن چھپائی کھیل رہے تھے تو میرا بھائی ٹھٹ کے نیچے آ گیا جس پچا سے اس کی موت ہو گئی اب تو میرے ماں باپ بھی نہیں ہے میں بہت اکیلی ہوں یہ سن کر جیک کو ویرونکا کے لیے بہت برا لگتا ہے کچھ دیر کے بعد جیک میچے آ گیا تھا وہ اب گریزٹ کے پاس بیٹھتا ہے جو انہیں اپنے گھر میں لیا تھا جیک کہتا ہے کہ کل صبح مجھے اپنے گھر جانا ہے میری گھر والے مجھے لے کر پریشان ہوں گی اور اس بارے میں ویرونکا سے بھی بات ہوئی ہے تو اسی لیے ہم صبح نکل جائیں گے یہاں پر وہ گریزٹ سے اس کے بچوں کے بارے میں بھی پوچھتا ہے جس پر وہ کہتا ہے نہیں میری کوئی بچے نہیں ہے یہ سن کر جیک کو کافی جیب رکھتا ہے وہ سوچتا ہے تو پھر اس نے جن بچوں کی تصفیریں دیکھی تھی وہ کون تھی پھر وہ ان باتوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا کیونکہ کل صبح اسے اپنے گھر کے لیے نکلنا تھا اور جا کر سو جاتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو اٹھ کر سب سے پہلے وہ ویرونکا کے کمرے میں جاتا ہے تاکہ اسے لے کر وہ جا سکے مگر جب وہ جا کر دیکھتا ہے تو وہ کمرے میں نہیں تھی ادھر اب گریزٹ آتا ہے جو انہیں اپنے ساتھ گھر پر لائے تھا جس کا یہ گھر تھا وہ جیت کو بتاتا ہے کہ ویرونکا صبح ہوتے ہی نکل گئی اس نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا تاکہ تم پریشان نہ ہو جاؤ یہ بات سنکر جیک کو بریزر پر شک ہوتا ہے کیونکہ وہ کافی گھبر آیا ہوا تھا اسے اس کی باتوں پر یقین نہیں تھا وہ کہتا ہے نہیں تم چھوڑ بول رہے ہو وہ ایسے مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے ہم دونوں کو ایک ساتھ جانا تھا اسی لیے وہ ویرونکا کو پورے گھر میں ڈھوننا لگتا ہے مگر وہ سے تحیم پر بھی نہیں ملتی اب بریزر جیک کو ویرونکا کا لکھا ہوا لیٹر ہاتھ دیتا ہے جیسے اس نے جیک کے لیے لکھا تھا اسے یہ سب دیکھ کر یہ تین تو ہو گیا تھا مگر ویرونکا کی ایسے چلے جانے کے وجہ سے وہ بہت دکھی تھا اسی لیے وہ بریزر کی گھر سے پیدل ہی جانے لگتا ہے مگر راستے میں جاتا ہوا وہ دیکھتا ہے کہ اس لیٹر میں کچھ تو الگ ہے وہ اپنی ڈائری نکال کر اسی صفحے کو نکالتا ہے جو اسے پرسوں رات ویرونکا نے دیا تھا یہاں پر اسے پتہ چلتا ہے وہ دونوں رائٹنگ لکھائی الگ الگ ہیں یعنی کہ جو خط گریزر نے اسے دیا وہ ویرونکا نے لکھا ہی نہیں تھا یہ سمجھ جاتا ہے کہ گریزر اس کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے ویرونکا کبھی اس کے تھر سے گئی نہیں تھی ضرور اس نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہوگا تب ہی کوئی پیچھے سے آ کر چیک پر حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا کچھ دیر کے بعد جب اسے خوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک ٹرک میں پاتا ہے جس میں مرے ہوئے جانور رکھے گئے تھی ایک بڑے آدمی نے اسے اغوا کر لیا تھا اب چیک کو وہ بان کر ایک کرسی پر بٹھا دیتا ہے اور ٹیبل پر کھانا رکھ کر چیک کو اس کے پاس بٹھا کر اس کے تصفیریں لینے لگا تھا چیک کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بڑھا ہاتھ میں ایسا کیوں کر رہا ہے جس کے بعد وہ اسے دوبارہ سے بان کر اس کے موں پر ٹیپ کو لگا کر دوبارہ سے ٹرک میں ڈال کر کئی پر لی جا رہا تھا اور پھر اسے بے ہوشی کا انجیکشن بھی دینے لگتا ہے کبھی وہ اپنے کیچن میں سے آتا ہوا دھوان دیکھتا ہے جہاں پر کوئی چیز جل رہی تھی جلدی سے وہ اپنے دھر باگتا ہے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر جیک وہاں پر پڑی ہوئی ایک کیل سے اپنے ہاتھوں کی ٹیپ کو کار دیتا ہے اور بھاگ گیا تھا وہ بھاگ کر گریزر کے گھر پر دوبارہ سے آ جاتا ہے کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں شک تھا کہ ویرانی کا ابھی بھی گریزر کے کبزے میں ہے وہ چھک کر دیکھتا ہے کہ گریزر اور اس کی وائف دونوں پر گارے میں کہیں پر جا رہی ہیں وہ ان کے جاتے ہی ان کے گھر میں آ کر دوبارہ سے ویرانی کا کو ڈھونڈنا لگتا ہے اس کا شک صحیح ثابت ہوا تھا اسے کمرے میں ویرانی کا بندی ہوئے ملتی ہے بوسے جلدی سے کھولتا ہے تب ہی باہر سے گارے کی آواز آ رہی تھی گریزر اور اس کی وائف دونوں واپس آ چکے تھے اب جیک ویرانی کا کو لے کر ان کے پیچھے کے دروازے سے باہر بھاگتا ہے مگر بدقسمتی سے گریزر کے وائف نے انہیں بھاگتے ہوئے کھر کسے دیکھ لیا تھا وہ جلدی سے اپنی گارے میں بیٹھ کر دونوں کا پیچھا کرتے ہیں ویرانی کا جیک کو لے کر ایک کیبن کے پاس آ کر چک گئی تھی بھاگتے بھاگتے یہ گر جاتے ہیں جیک کو کافی چوٹ بھی آتی ہے تب ہی جیک کی نوٹس کرتا ہے یہ تو وہی کیبن ہے جہاں پر اسے بڑا آدمی اگوا کر لیا تھا کچھ دیر پہلے ہی تو وہ یہاں سے بھاگا ہے اب وہ بڑا آدمی بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون ہے یہاں پر تب ہی جیک اور ویرانی کا اسے کی گن کو اس پر کر لیتے ہیں وہ بڑا آدمی جیک سے کہتا ہے تم کتنے مے وکوف ہونا اب تک کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی جیک کیا نہیں سمجھ پا رہا تھا بس کچھ دیر میں اسے پتا چلنے والا تھا وہ اس بڑے آدمی کو گن دکھا کر یہاں سے جانی کا کہتا ہے جب وہ پیچھے ہی آٹ رہا تھا تو اس کا پاؤں پیسل جاتا ہے اور ایک راڈ اس کے جسم سے آر پار ہو گیا تھا جس بچہ سے اس بڑے آدمی کی موت ہو جاتی ہے ادھر جیک بھی سکمی ہونے کی بچہ سے بے ہوش ہو گیا تھا یہاں پر ویرانی کا کے دماغ میں کائٹی آتا ہے وہ ایک پلاسٹک شیٹ سے پہلی تو جیک کو ڈھکتی ہے پھر ایک چاکو کو اٹھا کر اس مرے ہوئے بڑے آدمی کو پھر سے مارتی ہے تاکہ وہ کہیں تو بارا زندہ نہ ہو پائی ابھی در گریزرڈ اور اس کی وائف پی انہیں ڈھونٹے ہوئے یہاں پر آگئے تھے تو یہی پر آتا ہے کہانی میں بڑا ٹویسٹ جب گریزرڈ کو ویرانی کا ڈیٹ کہہ کر بلاتی ہے یعنی کہ ویرانی کا گریزرڈ کی بیٹی تھی یہ سبب تک جیک سے جھوٹ بول رہے تھے ایسا کیوں تھا تو اب یہاں پر سبھی راز کھل کر سامنے آتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ویرانی کا بچپنی سے ایک سائیکو کلر پاگئی قاتل تھی جسے ان لوگوں کو مار کر سکون ملتا تھا سب سے پہلے اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو مارا اس بات کا پتہ اس کی مام ڈیک کو بھی پتہ چل گیا تھا مگر آج تک انہوں نے پوریس کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ ان کے بیٹے کے موت کے بعد ویرانی کا ہی ان کی کلوتی بیٹی بچی تھی یعنی کہ ویرانی کا نے جو اپنے بھائی کی کہانی جیک کو سنائی تھی وہ ساری چھوٹی تھی تب سے اب تک ویرانی کا لوگوں کو مار رہی تھی اور شروع میں جس لاش کو ہم نے دفناتی ہوئے دیکھا تھا یہ سب بھی ویرانی کا ہی کر رہی تھی ہمیں شروع سے ہی دکھایا گیا تھا یوں ہر طرف حطری کے سائن بورڈ لگے تھے ان جان آدمی کو لفٹ نہ دیں کیونکہ بہت عرصے سے ایسے ہی ان لوگی سیلیا میں مارے جاتے تھے اور ان سب کو ویرانی کا ہی مارتی تھی اسی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا تھا سیوائے اس کے موم ڈیڈ کے وہ ہی سب جانتے تھے تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ وہ ویرانی کا کو بان کر گھر پر رکھیں گے مگر پہلے وہ اس لڑکے کے ساتھ بھاگ دی جس کو انہیں کہانی کے شروع میں دیکھا مگر اس لڑکے کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ ویرانی کا عام انسان نہیں بلکہ سائکو پاگل ہے اس لئے اس نے اسے راستے میں یہ چھوڑ دیا وہی پر گریزر جو لگا تار اپنی بیٹی ویرانی کا کو ڈھونڈ رہا تھا تو وہ اسے روڈ پر جیک کے ساتھ مینی ان کو جھوٹ بول کر تب ہی وہ گھر لے آیا اس لئے تو ویرانی کا اس وقت پریشان تھی کہ کہیں اس کی سچائے جیک کو نہ پتہ چل جائے مگر اس کے ڈیڈ بھی چھپ رہے اس کے بعد گھر میں گریزر نے دوبارہ سے ویرانی کا کو بان دیا اور پھر اس بڑے آدمی کو پیسے دے کر جیک کو اگواہ کروا دیا اس نے کہا کسی ٹام سے باہر چھوڑ دو تاکہ اس کی جان بچ جائے اور میری بیٹی سے نہ مارے اور اسی وجہ سے ویرانی کا کی سچائے بھی کسی کو کبھی پتہ نہیں چلے گی اس کا مطلب اب تک وہ بڑا آدمی گریزر اور اس کی وائی تینوں ہی جیک کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تب ہی دوست بڑے آدمی نے کہا تھا کہ لڑکے تم کتنے بے وکوف ہو اب یہاں پر جیک کو ہوش آ گیا تھا وہ گن لے کر گریزر کی گاری کے آگے آ کر کہتا ہے کہ ویرانی کا کو چھوڑ دو ویرانی کا بھی گاری سے اتر کر اس کے پاس آ گئی تھی اس سے پہلے اس کی مام جیک کو کچھ سچائی بتاتی ویرانی کا نے گن مار کر اپنی مام کو بھی ہوش کر دیا تھا اور اپنی ڈیڈ گریزر کو ٹیپ سے باند دیتی ہے جس کے بعد جیک اور ویرانی کا گریزر کی گاری لے کر پھاگ جاتے ہیں راستے میں جیک بہت کچھ تھا شکر ہے وہ بچ گیا مگر وہ پاگل یہ نہیں جانتا تھا کہ موت کا سامنا تو اب ہوگا وہ خوش اس لیے ہو رہا تھا کہ فائنلی وہ بھی فیملی سمجھ پائے گا جیک سکون سے آنکھیں بن کر کے بیٹ کیا تھا یہاں پر ویرانی کا کا ہاتھ آہستہ آہستہ چاکو کی طرف پڑ رہا تھا اس کا مطلب اب یہ جیک کو مارنے والی تھی جس کے بعد یہ یہاں سے بھاگ جائے گی اور ایسی جگہ پر چلی جائے گی کہ اس کے مام ڈیری سے نہ ڈھونڈ پائیں بچارہ جیکی نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ بچارہ ہے آگے جا کر وہ اس کے موت کا قارن بنے گی اور اسی ڈارک اینڈنگ کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہی پر ختم جاتی ہے